آج کا ہمارا موضوع ہے مرزا فرحت اللہ بیگ کا مقام اور ان کی خاکہ نگاری اردو عدب کی اسطلاح خاکہ انگریزی کے لفظ سکیچ کا اردو ترجمہ ہے خاکہ نگاری دراصل کسی بھی شخصیت کا معروض مطالعہ ہوتا ہے جس کے لئے خاکہ نگار میں قوت مشاہدہ، فہم و ادراک اور غیر جانبداری جیسی خصوصیات کے ساتھ ساتھ اس کے اندازے بیان میں فساحت اور بلاغت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اردو میں خاکے کوئی شخصیت نگاری یا مرکہ نگاری بھی کہا جاتا ہے فرحت اللہ بیگ اردو کے صفحے اول کے خاکہ نگاروں اور منرکہ نگاروں میں شامل ہوتے ہیں مورنہ ازاد بھی مرکہ نگار ہیں، خاکہ نگار ہیں، مگر وہاں حقائق زیادہ نہیں ہوتے مگر فرحت اللہ بیگ مرکہ نگاری کرتے وقت حقیقی تصویر پیش کرتے ہیں اور فرحت اللہ بیگ مرکہ نگاری کا فطری ذوق رکھتے ہیں اور وہ تصویروں کو حقیقت کا روپ دے کر پڑھنے والے کے سامنے پیش کرتے ہیں ازاد، تخیل اور رنگین بیانی سے دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر فرحت اللہ بیگ تنزو مزاہ کی چاشنی سے اپنی تحریروں میں خوبصورتی پیدا کرتے ہیں فرحت اللہ بیگ کا پہلا خاکہ نظیر احمد کی کہانی کچھ ان کی کچھ میری زبانی انیس سو ستائیس میں پہلے بار شائع ہوا اور ان کا دوسرا بہت ہی مشہور خاکہ دلی کا ایک یادگار مشاعرہ تھا فرحت اللہ بیگ کا خاکہ نظیر احمد کی کہانی بلا شبہ اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل خاکہ ہے فرحت نے چند گمنام شخصیتوں کے بارے میں اس خوبصورتی سے لکھا کہ اس شخصیت کو انہوں نے جیتا جاکتا بنا دیا مولوی نظیر احمد کی داستان اور ان کی زندگی فرحت نے ایک انوکھے اور دلچسپ انداز سے بیان کی ہے جو دلچسپ بھی ہے اور ایک حقیقی تصویر بھی نظر آتی ہے فرحت نے نظیر احمد کو نہ تو کبھی فرشتوں کی طرح معصوم دکھایا اور نہ ہی ایک مسجد کا مولوی بلکہ انہوں نے اپنے استاد کی مکمل حقیقی غیر جانبدار تصویر پیش کی ہے وہ خود کہتے ہیں اب جو کچھ کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا وہی لکھوں گا اور بے دھڑک لکھوں گا اردوخہ کا نگاری میں نظیر احمد کی کہانی کو ایک لازی وال حیثیت حاصل ہے کیونکہ آج تک نظیر احمد کی شخصیت اور ان کی زندگی پر جو کچھ بھی لکھا گیا وہ اس سے بہتر نہیں تھا جو فرحت اللہ بیگ نے لکھا کیونکہ فرحت کی تحریر بہتر بھی ہے اور جامع بھی ہے انہوں نے نظیر احمد کی انسانی کمزوریوں کو بھی نمائع کیا اور ان کی خوبیوں کو بھی نمائع کیا وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولوی صاحب لوگ کیا کہیں گے کہ مولوی ہو کر سود لیتے ہیں اور لیتے کس سے اپنے شاگردوں سے فرحت کی اسلوب کی شوخی اور شگفتگی ہمیں اس خاکے میں جگہ جگہ پر نظر آتی ہے حقیقت نگاری اس خاکے کی ایک نمائع ترین خوبیوں میں سے ایک ہے فرحت ان کی خوبیوں خامیوں اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی نہایت حقیقت پسند آنا تصویر کشی کرتے ہیں اس انداز سے تصویر کشی کرتے ہیں کہ ہمیں نظیر احمد سے نفرت کی بجائے الفت ہونے لگتی ہے مثال کے طور پر ایک جگہ ہے کہتے بھی جاتے تھے کہ بھائی کیا مزے کا خربوزہ ہے میاں کیا مزے کام ہے مگر بندہ خدا نے کبھی یہ نہ کہا کہ بیٹا ذرا چک کر دیکھو فرحت اللہ بیگ نظیر احمد کے لباس کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے گھر اور باہر کے لباس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک اور درہ لکھتے ہیں کہ مولوی صاحب کا لباس مگر خدا کے فضل سے ان کے جسم پر تو کوئی لباس ہی نہیں ہے مولوی صاحب کے جوتوں کے بارے میں لکھتے ہیں وقت بے وقت کے لئے دو انگریزی جوڑے لگا رکھے تھے جن پر میری یاد میں کبھی پالش ہونے کی نوبت نہیں آئی نظیر احمد کے علم و فضل مروت و توازے بودھو باش وضع و قطع اور ان کے دوسروں سے میل ملاب کی جیسی سچی اور حقیقی تصویر ہمیں مولوی نظیر احمد کی کہانی میں نظر آتی ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتی مثال کے طور پر کہتے ہیں خوش خوراک تھے مزے لے لے کر کھاتے تھے ناشتے میں دو نیم برشت انڈے ضرور ہوتے تھے نظیر احمد کی کہانی لکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے باقی سے لکھوں گا اور بے خوف بے دھڑک ہو کر لکھوں گا جہاں میں ان کی خوبیاں اور خامیاں گرماؤں گا وہاں میں ان کی سچی تصویر پیش کروں گا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جدت پسند بھی ہیں اور صرف حقیقت دکھانا چاہتے ہیں چاہے وہ حقیقت کسی کو بری لگے یا اچھی لگے فرات اللہ بیگ نے نہ صرف مولوی نظیر احمد کی خاکہ نگاری میں خوبصورتی سے کام لیا بلکہ انہوں نے جتنے بھی خاکے لکھے اور جن بھی شخصیتوں کے خاکے لکھے ان سب میں انہوں نے اسی خوبصورتی سے کام لیا مثال کے طور پر ایک شخص کا خاکہ بیان کرتے ہیں کہ ناک کسی قدر چھوٹی تھی اور نتھنے کسی قدر بھاری داڑھی بہت چھدری تھی ایک ایک بال بہ آسانی گنا جا سکتا تھا فرات اللہ بیگ نے اپنے خاکوں میں دہلی کی تہذیب اور معاشرت کی بھرپور اور مکمل اکاسی کی ہے فرات دلی والوں کے لباس کی گفتگو کرتے ہیں اور مکمل تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور تصویر کشی کرتے ہیں مثال کے دور پر وہ کہتے ہیں کہ شاید ہی شہر بھر میں کوئی ہوگا جس کے ہاتھ میں باس کی لکڑی اور گز بھر کا لٹھے کا چوکو اور رمال نہ ہو تو فرات اللہ بیگ مولانا ازاد اور مولوی نظیر احمد سے بہت متاثر سے چنانچہ ان کی تحریروں میں ہمیں دونوں کی اسلوب اور رنگ بیان کا انداز نظر آتا ہے فرات نے نظیر احمد سے تو مہاورہ بندی جدت نئی نئی ترقیب اور روز مرہ کا استعمال سیکھ لیا جبکہ انہوں نے مولانا ازاد سے خاکہ نگاری اور رنگین بیانی کا ہنر حاصل کیا فرات انہی کے قدم پہ نقش قدم پہ چلتے ہیں ان کے مزاہیہ مزامین میں جہاں حلیہ نگاری ہے وہاں ہمیں حقیقت کا گمان گزرتا ہے الغرض ان کے فرات اللہ بیگ کی بہترین شخصیت اور ان کی بہترین مرکہ نگاری اور خاکہ نگاری نے ان کو اردو عدب میں صفحہ اولین کے خاکہ نگاروں میں ٹھہرایا ہے اور ان کا ایک مقام ہے جس سے انہیں کوئی نہیں گرا سکتا شکریہ